السلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین اگرام آپ نے سنا ہوگا کہ خلا میں ہر چیز بے وزن ہو جاتی ہے اور نیچے نہیں انگیتی مگر ایک بدقسمت انسان ایسا بھی ہے جو خلا سے زمین پر گر کر ہلاک ہوا یہ شخص کون تھا؟ اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چلیل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ناظرین اگرام دنیا میں ایک خلاباز ایسا بھی ہے جس نے دو بار خلاقہ سفر کیا اور اس کی منزل چاند پر قدم رکھنا تھا مگر ایسا نہ ہو سکا سویت قلالورد ملادی مری کومروف 1927 میں پیدا ہوا بچپن سے ہی وہ چاند پر جانے کا مطمئنی تھا اسی وہ بچپن سے ہی اس کے لئے محنت کرتا رہا اس نے سویت ایفوش میں تعلیم حاصل کی اور 1949 میں جنگی پائلٹ بن گیا اگلے دس ساو تک وہ پائلٹ کی طور پر کام کرتا رہا اور پھر 1969 میں اس کو خلاباز کے طور پر جنا گیا جہاں اسے بھرپور زلاحیت کا مظاہرہ کی 1964 میں اسے خلا میں بھیجا گیا اور کپتان کی طور پر اسے چھے افراد کے ساتھ خلا کا ایک کامیاب سفر کیا 1900 سرشت میں روس نے ایک دار پر اپنا خلائی مشن سویز وان کو بھیجنے کا پرگرام بنایا امریکہ سے خلا میں سبقت حاصل کرنے کی دور میں اس نے سویز کی مکمل تیاری کے بغیر ہی بھیجوانے کا پرگرام بنا لیا اس مشن کے لیے کمانڈر کے طور پر کیماروف کا انتخاب کیا گیا حالانکہ یہ خطرناک تھا مگر کیماروف نے اس مشن کے لیے انکار نہیں کیا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے مگر چان پر جانے کی تمنہ نے اسے یہ خطرناک کام بھی کروا دیا کیونکہ اگر وہ انکار پڑھ دیتا تو اسے خطرناک تھا کہ یہ کام میری گیگرین کو دیا جاتا اور بعد میں چان پر جانے کیلئے اسے ہی چنا جائے گا اور اس کا خواب کبھی پورا نہ ہوتا سویز وان میں صرف ایک پائلٹ بیٹھ سکتا تھا اور کیماروف نے یہ خطرناکہ مول دیا ناظرین اکرام بلا آخر یہ سفر اس کی زمینی کا آخر یہ سفر ثابت ہو سویز وان کے ذریعے کیماروف اللہ میں پہنچا کیماروف نے زمین کے اٹھارا چکر لگائے لیکن پھر اچانک قلائی جہاز میں خرابی پیدا ہوگی اور فول تیزی سے ختم ہونے لگا کیماروف اور زمینی پر بیٹھے مہرین کو سمجھ آگی کہ اب اس کی زندگی کا آخری وقت ہے مگر اس نے بہت پور کوشش کی کہ کسی طرح شٹر کو باحفاظت زمین پر واپس لے آئے کتم ہونے کے بعد انجن بند ہو گئے کیماروف نے شٹر کے پیرا شوٹ کھولے کی کوشش کی مگر بدقسمتی سے وہ بھی نہ کھولے اور کیماروف کی شٹر گولی کی رفتار سے زمین کی طرف گرنے لگی اس دوران شٹر کو آگ لگ گئی اور وہ پوری رفتار سے زمین سے ٹکر آگئی اس کے ساتھ ہی شٹر میں بیٹھا کیماروف کو کمل طور پر زال گیا کلٹرول روم میں گرتے وہ کیماروف کی غصت اور پھر روزوں سے رونے کی آوازیں آتی رہی کیماروف دی بسی کے عالم مرتیزی سے مات کی طرف بڑھ رہا تھا اور چیخ چیخ کر دو رہا تھا بعد ازاں سوید حکومت نے فوری دورٹرز کی باقیات کو کٹھا کیا اور عزاز کے ساتھ دفن کیا سوید حکومت کے کیماروف کی علمنات مات کے بعد سوید پرگرام ختم کر دیا اور یہ خلاہ میں سفقت کی دور میں ایک ایسے شک کی جان دلی جو دو بار خلاہ میں گیا اور کامیاب لوٹا خلاہ میں سفقت کرنے کا پہلا انسان یوری کی گرین کی جانب سے بھی اس حادثے کے بعد سوید پرگرام پر سخت تنقید کی گئی مگر جو ہوتا تھا وہ ہو چکا تھا ناظرین امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بکائیے گا شکریہ اللہ آپ سب کا حامل ناصر